تینک یو سر تینک یو بس ہو گیا فیدہ صاحب عامریبال سینیٹرز زرکہ سوروردی بسم اللہ الرحمن الرحیم چیئمن صاحب آپ کا بہت شکریہ آپ نے مجھے وقت دیا بہت مشکور ہوں میں آپ کی اور پشاور کا جو سانیا ہے سر مجھے ساری رات نین نہیں آئی کیونکہ یہ ہمارے بچے تھے وہ جو 134 بچے جو اے پی ایس کے حادثے میں ہلاک ہوئے تھے وہ بھی ہمارے بچے تھے سر میں ان ماں کا سوچتی ہوں ان والدین کا سوچتی ہوں جن کے کل بچے بچے تھے جوان تھے جو کل پہلی صف میں اور اس کے اردگرد جو لوگ شہید ہوئے سر اس شاعر کی زبان میں میں کچھ کہنا چاہتی ہوں کہ دیکھو یہ میرے خواب تھے فراز احمد فراز کا شیر ہے دیکھو یہ میرے خواب تھے دیکھو یہ میرے زخم ہیں تو ہم پاکستان کو کب تک یہ زخم دیتے رہیں گے اور ایک اور شیر ہے کہ اب نہیں کوئی بات خطرے کی اب سبھی کو سب سے خطرہ ہے جون ایلیا کا شیر ہے یہ بات یہ ہے کہ ایوان میں ہم آپ کی تقریم میں اور اپنے عزت محب سارے سینٹرز کی تقریم میں بات کرتے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ کچھ اصلاح ہو یہاں آنے کا ہمارا مقصد یہ ہے کہ کچھ ریزلٹ آئے لیکن ابھی سر میں آج صبح ساڑھے آٹھ بجے پہلے کچھری گئی اس کے بعد انٹی ٹیررزم کوٹ گئی تو کل ٹیررسٹ کا حملہ ہوا خودکش حملہ ہوا اور آج جو میں ٹیررزم انٹی ٹیررزم کوٹ گئی وہاں پہ جن لوگوں پہ کیسز تھے میں ان کے آپ کو نام بتاتی ہوں آمیر کیانی صاحب عمران خان صاحب سیف اللہ نیازی صاحب آزم سواتی صاحب تارک شفی صاحب حامد زمان صاحب ایک لمبی لائن ہے سر مجھے بتائیے جب ہماری سیکیورٹی فورسز ہماری لاؤ انفورسنگ باڈیز ان کیسوں کے اوپر کام کریں گی تو اصلی ٹیررزم کے بارے میں کون کچھ کرے گا کوئی کچھ نہیں کرے گا سر دوہزار سولہ میں کوئیٹا میں جو اٹیکس ہوئے تھے اس کے بعد ایک کوئیٹا انکوائری کمیشن بنا تھا جس کو قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے ہیڈ کیا تھا انہوں نے اس کمیشن کی جو رپورٹ دی تھی اس میں انہوں نے جو باتیں کہیں تھیں میں اس کا لبے لباب آج آپ کی گوشت گزار کرنا چاہوں گی کہ اس رپورٹ میں انہوں نے یہ کہا تھا کہ مسئلہ یہ نہیں ہے کہ ٹیررزم ہے پاکستان میں مسئلہ یہ ہے کہ ہماری اتنی ساری لاؤ انفورسمنٹ ایجنسیز اپنا کام نہیں کر پاتی مسئلہ یہ نہیں ہے کہ ہمارے لوگ برے ہیں مسئلہ یہ ہے کہ ان کو کام کرنے نہیں دیا جاتا مسئلہ یہ نہیں ہے کہ ہمارے اہلکاروں کی نیتیں خراب ہیں مسئلہ یہ ہے کہ ان کو کسی اور روش پہ لگایا جاتا ہے انہوں نے ففٹی سکس ریکمینڈیشنز دین تھی جن میں ان کا مین جو لبے لباب اس کا یہ تھا ایک تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ جب یہ اٹیکس ہوتے ہیں تو ان کی انکوائری نہیں ہوتی سائٹ کو دھو دیا جاتا ہے وہاں پر جا کے ایویڈنس ہی کٹھی نہیں کی جاتی ہماری پولیس ٹرینڈ ہی نہیں ہے یا اگر ٹرین ہو بھی تو اس کو جھوٹے کیسز میں لگا دیا جاتا ہے پولیس کے اہلکاروں کا سارا دماغ اس کام میں لگتا ہے کہ جھوٹا کیس کیسے بنانا ہے بھینس کا کیس ہو تین شراب کی بوتلوں کا کیس ہو یا منشی کہنے پہ کیس ہو یا باجوا کہنے پہ کیس ہو یا کچھ بھی کہنے پہ ویسے سر اس کے حوالے سے کل حاجی ادائیت اللہ صاحب ہمارے بڑے آنرابل میمبر ہیں میری ہمیشہ ان سے پیار محبت کی اس طرح چپ کلش ہوتی ہے تو میں اس حوالے سے دو باتیں کہنا چاہوں گی کہ کچھ الفاظ ہیں جو اب ہمارے ملک میں بک ہو گئے ہیں سر وہ ہم کسی اور کو نہیں کہہ سکتے اس میں سر منشی کا لفظ ہے حاجی صاحب کا لفظ ہے اور حافظ صاحب کا لفظ ہے ان کو کچھ لوگوں کے لئے رہنے دیں اور ہدایت اللہ صاحب ہمارے سینیٹر ہی رہے تو بہت اچھا ہے سر میں آجزی سے سر آگے بات ختم کرنے دیں سر ایک تو یہ کہ جو فرینزکس ہوتے ہیں وہ ہوتے نہیں پولیس کرائیم سین کی کوئی پراپر ڈاکیومنٹیشن ہوتی نہیں ہے پھر سر جہاں پر مریضوں کو لے کے جایا جاتا ہے ہسپتال بلکل ایکوپ نہیں ہے اور کوئی ان کی اس حوالے سے ٹریننگ نہیں ہے اس دوہزار سولہ میں گورنمنٹ آف بلوچستان سر آپ کا بھی بلوچستان سے تعلق ہے اور ہمارے بہت سے یہاں پہ بھائی بلوچستان اور ہم خود بھی بلوچستان سے ہی ہیں سر کیونکہ ہمارا دل بھی بلوچستان کے لئے دھڑکتا ہے بلوچستان کی گورنمنٹ نے فیڈرل گورنمنٹ کو لکھا کہ آپ جماعت الاحرار آپ اہل سنت والجماعت اور لشکر جنگوی کو کل ادم قرار دیں سر انہوں نے نہیں قرار دیا حالانکہ انہوں نے ایف آئی آرز کی ان کو ساری ریکارڈ دیے تو فیڈرل گورنمنٹ کی لیڈرشپ کا فقدان اور یہ ابھی سے فقدان نہیں ہے یہ میں دوہزار سولہ کی رپورٹ سر آپ کے گوشت گزار کر رہی ہوں نیشنل ایکشن پلان کا نہ کیری آؤٹ ہونا منسٹری آف انٹیریئر اور نیکٹا کا کوئی کاؤنٹر ٹیررزم پولیسی نہ بنانا ایک نام بنا دیا لوگوں کو نوکریاں دے دی ان کو تنخواہیں ملتی ہیں لیکن کام کرنے کی ان کو سپیس ہی نہیں دی گئی اور سر سب سے بڑا مسئلہ یہ کہ ہم جو ابھی مشاہد حسین صاحب نے فرمایا کہ پانچ ارب ڈالر لگائے گئے جہاد افغانستان کے بیچ میں جس میں کہ بیس ہزار ارب اس کو بھی ٹرین کیا گیا ہے سر یہ کس نے کیا یہ ہم لوگوں نے کیا ہمارے مدرسوں میں ہوا یہ سویسائیڈ بومبرز بنے سر اور پھر ٹی ٹی پی ہم نے خود بنائی سر لیکن وہ لوگ جنہوں نے ٹی ٹی پی بنائی سر اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ جب خدا نہ خاصتہ کوئی قتل ہوتا ہے تو وہ دیکھا جاتا ہے جب اس کا دیکھنا ہو کہ کس نے یہ قتل کیا ہے کس کو اس سے فائدہ ہوا آپ مجھے بتا دیں جب اے پی ایس کا واقعہ ہوا تو کس نے گین کیا پولٹیکل گین کس کا تھا سر اس وقت جو کچھ ہو رہا ہے اس وقت الیکشنز کی ڈیلے کا مین پرپس ہے سر کون بینفٹ کر رہا ہے اس ٹی ریزم سے سر میں معذرت کے ساتھ میں بہت چھوٹی سی انسان ہوں اور میں سب کی عزت کرتی ہوں میں کسی کے بارے میں کوئی برا لفظ نہیں کہنا چاہتی لیکن یہ باتیں سوچنے کی ہیں کہ کون گین کر رہا ہے اس ٹی ریزم سے سر سوال یہ ہے کہ احسان اللہ احسان ایک صاحب تھے جو کے اے پی ایس میں ملوث تھے جو کاسی صاحب کے مرڈر میں ملوث تھے جو ایسٹر پہ جو لاہور میں جو کرسٹین کمیونٹی کے اوپر جو بلاس ہوئے اس میں ملوث تھے سر ان کو انہوں نے دو ہزار بیس میں ہمارے بڑے ریسپیکٹیبل بی جی آئی ایس پی آر آصف غفور صاحب کا بیان ہے ٹوٹر پہ سب جگہ موجود ہے انہوں نے کہا جی کہ احسان اللہ احسان نے سرندر کیا ہے اور یہ بہت اچھی بات ہے کہ اس نے سرندر کیا اور اس کے چاند دنوں کے بعد احسان اللہ احسان کی آڈیوز آئیں سر میڈیا کے اوپر کہ میں ٹرکی چلا گیا ہوں اپنی بیٹا بیٹی اور بیوی کے ساتھ اور میرے ساتھ معاہدہ ہوا ہے اور کس نے معاہدہ کیا یہ میں اگلی آڈیو میں بتاؤں گا سر یہ ریکارڈ کا حصہ ہے میں تو بعد میں اس سین میں آئی ہوں تو سر سوال یہ ہے کہ یہ کون لوگ ہیں سر آپ کا دو منٹ سر آخری بات سر بڑی دیر کے بعد آپ نے مجھے موقع دیا ہے میں آپ کی بہت شکر گزار ہوا رہتے ہیں آپ کی ساتھی بات کرنا چاہتے ہیں سر بات یہ ہے کہ یہ کون لوگ ہیں وہ کہتے ہیں آپ سیدھی بات کریں سیدھی بات کر دیتے ہیں ہمارے پاس نہ چھڑی ہے نہ بندوق ہے نہ بوٹ ہے لیکن ہمارے پاس زبان ہے اور یہ ایویڈنسز ہیں سر یہ کونسٹیچوشن آف پاکستان ہے اور سر یہ جو ریپورٹس ہیں یہ وہ ایویڈنس ہے جو اکاؤنٹیبل کرتی ہے ان لوگوں کو جو بیس لوگ ایک ٹیبل کے ارد گرد بیٹھ کے پاکستان کے سودے باہر جا کے کرتے ہیں اور یہاں پہ آپس میں ڈیسائیڈ کرتے ہیں سر وہ بھی ہمارے بھائی ہیں لیکن سر اب وقت آ گیا ہے ان کے حساب دینے کا کیونکہ سر ہم حساب لیں گے ہم اپنے ملک پہلے دو لخت ہوا تھا سر اب جس راستے پہ یہ لے کے جا رہے ہیں آپ دیکھیں انڈینز ہمارے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں اب تو کشن گنگا کا کیس مودی صاحب نے کھول دیا ہے ساری غلطی انڈیا کی ہے لیکن آپ دیکھئے گا اس وقت کی جو حکومت ہے جو جن لوگوں کے ایجنڈے کو لے کے آئی تھی جب پچھلے سال جب ہمارا جی دی پی چھ پرسنٹ تھا ہماری تھرٹی فائیو بلین کی ایکسپورٹس تھی ریکارڈ ریمیٹنسز تھی سر تو خواجہ آصف صاحب نے کہا تھا پاکستان وینٹی لیٹر پہ ہے شباز شریف نے کہا تھا بینگرز کانٹ بی چوزرز سر یہ اپنے نصب الہین پہ لے آئے ہیں آج پاکستان کو اور سر مودی صاحب کے لیے انہوں نے الاربیہ کے انٹرویو میں کہا کہ ہم سے بڑی غلطیاں ہوئیں مودی صاحب کے پاؤں پکڑنے کے لیے تیار ہیں شباز شریف صاحب اگر سر کشن گنگا کے کیس کو انہوں نے فائٹ نہ کیا سر یہ ہمارے مجھے ہیں اور ہم اسے سوال کریں گے تینکیو جی